مرزا خود کہہ رہا ہم اسلام سے الگ ہیں یہ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں مرزا خود کہتا ہے مرزا یہ خود کہتے ہیں قادیان یہ خود کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے مسلمانوں سے الگ ہیں جب اسلام سے کوئی چیز الگ ہو جائے گی میں نے بات واضح کر دی تم نے قرآن کی روح میں قرآن کی روشنی میں جو اسلام سے الگ ہے وہ حق ہے وہ باطل وہ کیا ہے تو مرزا کیا ہو گیا ہے بس وہ اپنے آپ کو باطل کہہ وہ اپنے آپ کو الگ ہے میں مثال ایک دو مثالیں پڑھوں گا یہاں کتاب دیتے ہیں تھوڑا سا پڑھ کے سنا گا زیادہ نہیں جائے نا دیکھو کیا کہوں گا یہ کہتا ہے مرزا بشیر مرزا کتاب ہے یہ ہے رسالہ کلمت الفصل یہ کتاب بھی آ رہا ہے سنو کیا کہتا ہے مرزا بشیر گوھر سے کرو ہم ان کو نہیں کہتا تم ہم سے الگ ہو یہ خود ہم سے الگ نکل رہی ہے ہر ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہوں مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا مگر محمد کو نہیں مانتا یا محمد کو مانتا پر مسیح معود یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ نصرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائر اسلام سے خارج سمجھیں میری بات جو موسیٰ کو مانتا ہوں عیسیٰ کو نہ مانتا اور عیسیٰ کو نہ مانے عیسیٰ کو مانے حضور کو ہم کہتے ہیں یہ کافر لیکن آگے یہ جمعہ کہتا ہے جو موسیٰ کو بھی مانے عیسیٰ کو بھی مانے محمد کو بھی مانے لیکن مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے اور اسلام سے کیا بتا آپ لوگ مرزا کو بانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو ہم کیا ہوں ان کی روح سے کیا ہوگئے یہ الگ اور کیا ہوگی ہم میرے خیال تشریح کرنے کی ضرورت ہے اب ایک دوہ کا ہوگی یعنی خود انہوں نے ہم سے اپنے کو الگ کیا ہم کو ہم کو الگ کیا انہوں نے خود الگ کیا قلبت الفاظ نے مرزا بشیر کی یہ کسی کوئی دھکیش بھی کتاب نہیں ہے اس میں لکھا ہے کہ تم الگ ہم ہیں ہم نے ان کو الگ نہیں کیا اب ہم الگ یہ ہو گئے ہم بتانے کے لئے یہ الگ ہے ہم نے ان کو الگ نہیں کیا انہوں نے اپنے کو الگ کیا اور ہم نے ان کو الگ بتایا سوال ہے یہ دوہ کا دیتے اب ہمیں کیوں مسلمان اللہ کہتے ہیں ہم بھی دو وہی قلمہ پڑھتے ہیں آپ ایک صیح کو لائیں گے اور صیح کہے گا میں مسلمان بناوں گا آپ اسو کیا پڑھائیں گے یہی نا یا اور کوئی قلمہ مرزا ہی کہتا ہے ہم بھی دو وہی قلمہ پڑھتے ہیں صیح کو مسلمان مان لی اس کو ماجرمہ جگہ دی اور ہم نے وہی قلمہ پڑھو اور ہمیں اپنے سامنے ہمارے سلام کے جواب نہیں دیتے ہو ہمارے سلام کے کیا جواب نہیں دیتے ہو یہاں جنہیں ہمارے مفتی شبیر صاحب ان کے گاؤں کے قریبے وہاں علاقہ سنگم کے قریبے بڑا مہ وہاں جب لوگوں کے ذہن میں یہ مرزائی فتنہ آ گیا ایک مسلمان اس کا حمزائی در مرزائی تھا مسلمان کی مرغی چلی گئی مرزائی کے آنگر میں کیا چلی گئی اور جب مرغی واپس آ گئی مسلمان نے اس کو غیرت میں آ کر مرغی کو پگرا اور اس کو مارا اور پھیکا ان کے آنگر میں تو تو ان کے آنگر میں چلی گئی اور مرزائی بن گئی یا نہ لیکن کاب جب اس کے ذہن میں یہ فتنہ آ گیا اور جب آپ کی فتنہ آپ کہیں جی مرزائی معاشر کے پاس پڑھیں گے سبق نہیں پڑھیں گے مرزائی ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے مرزائی مزدور سے کام لیں گے یا نہیں مرزائی کیا مزدوری کہنے جائیں گے یا نہیں آپ سوال کھڑا کرنا مولین کا جواب دے گا یہ تو آپ کو جواب دینا ہے آپ کی غیرت کیا کہہ رہی ہے آپ کی غیرت ہے یہ مرزائی وہ ہے جس نے حضور اسلام کی ختم نبوت کو نیچے ختم نبوت کے تاج کو نیچے کیا اپنے پیروں سے روندہ اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ جائے گی وہ نہیں میں خاتل نہ بن گا آپ کی غیرت عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی باغر بن گئے برحال سوال ایک کڑا کہ شکھ مسلمان بن گیا اس نے قلمہ پڑھا اور وہ کہاں پہنچ گیا محجد کے پہلے صاف میں مولین اس کو استعبال کر رہے ہیں اور مرزائی کی مرغی بھی چلے گئی کہا مسلمانوں کے شارعہ اس کو کیا کر دیا مسلمانوں کے مرغی چلے گئی مرزائی کے اس کو بھی کیا اندر آنے نہیں اس کو واپس کیا یہ بھی تو قلمہ پڑھ گیا دو کجے سنو سکھ قلمہ پڑھے گا اس میں کوئی دھوکہ نہیں مرزائی قلمہ وہی پڑھے گا اس میں دھوکہ ہے ارے قرآن نے نہیں کہا منافقین کہتے تھے ہم ایمان لائکن نشلو انکا رسول اللہ ہم تو گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے رسول ہیں مومن ہیں قرآن خدا نے کہا کہا واللہ یالم واللہ یشت انتا المنافق اللہ گواہی دیتے ہیں اب جوڑ بولتے ہیں بھئے تو کہنے ہم ایمان والے ہیں لیکن خدا کی رسول ہیں تو جیسے ان منافقین سے کہا قلمہ پڑھنے کے باوجود بھی قدانے یہ جوڑے ہیں اسی طرح یہ مرزائی قلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہے اب وہ قلمہ میں ان کے قلمہ اور سی کے قلمہ میں کیا فرق ہے سنو مذہب میرے پہلے سمجھو گا پھر یہ بار پر ہوگا یہ کہتے ہیں بدبخت اللہ بچائے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں دو مرتبہ تشریف لائے یہ کہتے ہیں مرزائی حضور علیہ السلام دنیا میں کدی مرتبہ تشریف لائے ایک تو چودہ سال پہلے اس وقت تو وہ محمد ابن عبداللہ کی روح میں محمد ابن اور حضور پھر آئے چودہ سال کے بعد تیرہ سال کے بعد نوز باللہ نوز باللہ وہ مرزا غلامت لئین کی اس میں آگے شکل اور سورج میں اس لئے جب حضوری دوبارہ آئے حضور پہلی مرتبہ حضور دوئی دوسری مرتبہ حضور ہی آئے کوئی اور نہیں آیا تو ہمیں قیمہ دوہرانی کے ضرور ہمارے وہی قیمہ آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول محمد سے مراد وہ لیں گے جو ہم کب آئے گا تیرہ سو سنی میں آگیا محمد گناہ احمد قادیانی کی شکل میں سنو میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ بار پورڈگاف سنو کیا کہہ رہا ہے قادیانوں کا قلمہ قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا دو دفعہ دنیا میں آنا مقدر تھا پہلی دفعہ آپ مکہ مکرم میں آئے اور آپ کی یہ بیسد تیرہ سو سال تک رہی ہے چودویں صدی کے شروع میں آپ مرزا گلاہ احمد کے روپ میں قادیان میں دوبارہ محبوس ہوئیے نوز باللہ اس لئے ان کے نزلی گلاہ احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ اور قلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مرزا مراد لیتے ہیں مرزا مراد لیتے ہیں چنانچہ مرزا بشیر لکھتا ہے دیکھو مرزا بشیر کیا لیے ان کی بار دیا مرزا بشیر لکھتے ہیں مسیح موغود یعنی مرزا گلاہ احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہیں یہ خود ہی محمد رسول اللہ صلو اللہ بے حکم کیا کر یہ خود ہی محمد الرسول اللہ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائی اس لئے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرور پیش آتے ہیں سمجھ کیا کریں کلمہ دوبارہ دوہنے کی ضرورت لیکن محمد نے کس کو منا دیتے محمد سے لیکن گرامد قادیانی منا دیتے دوستو اگر محمد اور قلامت قادیانی ایک ہے اللہ بچائے ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اب ذلو الانبیاء ہیں خدا کے بعد سب سے مقدس ہیں اور مرزا قلامت لئین ہیں کافر ہیں دجال یہ میں دجال نہیں کر رہے ہیں حضور نے کہا ہے دجال حضور نے کہا ہے کافر ہے تجالوں صلاحظون دجالوں حضور کہہ رہے ہیں اب میں ایک چھوڑی بات کروں یہ کہتے ہیں مرزا وہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں مرزا وہ نہیں ہے ہمارے ایک عالم آئے تھے ایک منہوں نے ایک عجیب بات کی تھی اب ہم انہوں نے اس کو سمجھانے کی ہم کہتے ہیں تمنہ کر سکتے ہیں دل کی خانج رشتہ یہ کہیں گے دل سے اے اللہ اے اللہ آپ کا آخری پیلوں پر محمد الرسول آپ نے ان کو اتنا خوبصورت بنا اے اللہ ہمیں بھی اسی شکل اس کی شکل عطا فرمائے او جیسی شکل بنا گئے اس کو دعا کریں اس کی شکل بنے گی حضور علیہ السلام کی شکل بنے گی تو نہیں ممکن نہیں ہیں ارے وہ شکل کہاں آئیں گی لیکن دعا تو کر سکتے ہیں کس کی اے اللہ ہمیں کونی شکل عطا تھا حضور علیہ السلام جیسی شکل نہ ممکن ہے ہو نہیں سکتا ہے وہ تو اسی خالب میں صحیح کی وہ شکل ہم جیسے میں تھوڑے سے لیکن تمنہ کر سکتے ہیں ہمیں کونی شکل عطا فرمائے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہارے یہ تمنہ کرے گا مرزا انسل کی کہتے ہیں تمہارا پیغم تم بھی تمنہ کرو اے اللہ ہمیں مرزا گلا آمد کاجینی کی شکل بنا دی ایک بھی نہیں تیار ہوں گا ایک بھی نہیں تیار ہوں گا کیونکہ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی ہر مرزائی کی ایک آقانی ہو گی کیونکہ مرزا کارا تھا مرزا کیا تھا بھائی یار کیشے آ سکتا ہے میرے پیغمبر کی شکل میں بدنصیب خوب کیسے صدودہ کہانا تھا میرے پیغمبر تو تکا کیشے دے ارے حسن یوسف دمی عیسی یدے بیضہ داری آج خوبہ ہمان دارم تو ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے